بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آویسٹم اور میں ہوں انجینئر ایڈوکیٹ آیاس نور اچھا آج ہم بات کریں گے کہ کانٹیکٹ آف انڈیمینیٹی کیا ہوتا ہے اس کے اندر انڈیمینیٹی ہولڈر کے کیا رائٹس ہیں اور انڈیمینی فائر اس کے کیا رائٹس ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو یہ جو لفظ ہے انڈیمینیٹی بڑا ایک عجیب سا لفظ ہے اور بہت ایسا یہ ایسا ورڈ ہے جو ہم عام طور پر زیادہ یوز نہیں کرتے it is another common word ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں جب آپ ڈکشنیری کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے re-imbursement against financial losses or protect someone from incurring a loss اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب کسی بندے کا کوئی بھی نقصان ہو جائے یا مالی نقصان جس کو financial یعنی اس کے پیسے بچارے کے ضائع ہو گئے یا پیسوں کا نقصان ہو گیا ایک کروڑ دو کروڑ دو ایک لاکھ جتنے بھی پیسے نقصان ہو گئے تو اس کے مقابلے میں اس کو compensate کیا جائے اور اس کی بھروائی کی جائے یا اس کو پیسے دی جائے مثال کے طور پر میرے دس روپے کا مجھے نقصان ہوا ہے اور پھر مجھے جب دس روپے ملیں گے تو اس کو ہم بولیں گے indemnity ٹھیک ہے یہ indemnity بڑا ہی اچھا concept مزے کا concept مطلب ایک اچھی بات ہے نا اگر آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور آپ کو پھر کوئی وہی اتنے پیسے کوئی دے دیتا ہے تو آپ تو کہیں گے کہ آئی زبردست اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر دو لوگ ہوں گے ایک بندہ کہے گا کہ بھائی صاحب اگر آپ کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے یا اتنا نقصان ہوگا اتنے پیسے زائے ہو جائیں گے کسی بھی ماملے کے اندر تو میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا یعنی میں آپ کی بھروائی کر دوں گا پانچ روپے آپ کا نقصان ہوا پانچ روپے آپ میرے سے لے لیں دس روپے کا نقصان ہوا ہے آپ میرے سے دس روپے لے لیں تو ہوا کیا کہ ان دو لوگوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے contract بھائی صاحب بات سنو آپ لوگوں کا پی تو نقصان ہوتا ہے نا زندگی کے اندر تو کوئی تو ہوتا ہے نا جو بھروائی کرتا ہے وہ چاہے وہ پیرنٹس ہو چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ آپ کا ہزبنٹ ہو آپ کی میسز ہو ہم اکثر بھائی ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز نقصان ہو جاتا ہے ہماری کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو بھائی آکے ہماری مدد کرتا ہے ہمارا دوست آکے مدد کرتا ہے تو یہ اس طرح ہمیشہ دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں پھیکیا کرتا ہے ایک قسم کا اب یہ تو میں نے جو آپ کو ایکزمپل دی یہ تو میں نے گھر کے ایکزمپل دیا لیکن عام طور پر ایکچولی یہ ایک قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے لوگ دو لوگوں کے بیچ میں یعنی یہ کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی ہیلپ کرے گا اگر اس کا فانیشنل لاؤس ہوتا ہے تو اس کو وہ ری ایمبرس کرے گا اس کو پروٹیکٹ کرے گا اس کو سیکیور کرے گا اس کا نقصان جتنا بھی ہوا ہے اتنی اماؤٹ وہ اس کو دے گا ہم اس کو بولتے ہیں The Contract of Indemnity اب اس میں کیا مشکل ہے کوئی ہے مشکل اتنا ہی آسان اور سمپل سا کانسیپٹ ہے لیکن ہے کانٹریکٹ آپس میں اس میں بھی دو بندے ہیں جس طرح بیلمنٹ ہے یا دوسرے ہم کانٹریکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ایجنسی ہے اس میں بھی دو بندے ہیں اور کانٹریکٹ آپ کو پتا ہے عام طور پر زیادہ دو بندوں کے بیچ میں ہی ہوتا ہے یہ ہو گئے انٹرڈکشن اب اس کی میننگ پڑھتے ہیں بھئی indemnity کا ویسے مطلب ہے security against loss مطلب آپ کا نقصان ہوا اب آپ کو secure کیا جائے گا اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک پارٹیز دوسری پارٹی کو help کرتے ہیں اگر اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کی example دیتے ہیں کہ A نے promise کیا تھا B کو کہ وہ اس کو goods دے گا اس کو چیزیں دے گا پر منت دو ہزار کے پر اب B B نے کیا کیا کہ A کو نا دو ہزار پر دے دیئے لیکن وہ اس نے چیزیں نہیں دی A نے اب ہوا کیا کہ اس میں ایک تیسرے بندی کی انٹری ہوتی ہے یعنی hero کی انٹری ہوتی ہے ہاں جی hero وہ C ہے وہ C پتہ کیا کہتا ہے B کو B کو کہتا ہے یار اگر یہ A بندہ تمہیں goods نہ دینا اور تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو تم میرے سے پیسے لے لینا B کہتا ہے یار زبردست اب ہوا کیا اس میں B اور C کا آپس میں کیا ہو گیا contract ہو گیا اور اس contract کو آپ کیا بولیں گے the contract of indemnity اوکے ہو گیا اب آگے چلتے ہیں اب اس کے اندر دو parties ہیں بس ان کے نام آپ نے یاد رکھنا ایک وہ بندہ جو hero ہے جو hero ہے جو مدد کرے گا جو پیسے دے گا جو آپ کا loss یعنی compensate کرے گا اس کا نام ہے the promiser یعنی وہ promise کرتا ہے کہ بھے میں promise کرتا ہوں میں ہوں نا آپ نے دیکھئے نے شارو خان کی فلم تو شارو خان اپنے چھوٹے بھائیوں کو کیا بولتا ہے میں ہوں نا اب یہ ایکچولی جو the promiser ہے یا اس کا دوسرا نام ہے indemnity fire یہ ایکچولی آپ کا hero ہے یہ آپ کا شارو خان ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی مدد کرے گا کہے گا کہ میں ہوں نا بھائی نقصان ہو گیا بھر بھائی میں کر دوں گا میں contract کرتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا ہے the promiser اس کا دوسرا نام the indemnified ہے اور تیسرا نام ہے indemnity holder یہ تینوں نام ایک ہی بندے کے یا اس بندے کے نام ہیں جس کا نقصان ہوا ہے جس کا جو نقصان کی نقصان میں بھروائی کرے گا اس کا نام ہے شارو خان یعنی the promiser یا indemnified اور جس کا نقصان ہوا ہے وہ شارو خان کا چھوٹا جو بھائی تھا اس فلم میں کیا نام تھا پتہ نہیں کہا زید خان ہے زائد خان اس طرح نام تھا the promiser یا the indemnified یا indemnified اور اب میں نے آپ کو ایک example دیا ہے پی پی جو ہے نا پی یہاں پہ کیوں کو کیوں کے ساتھ ایک contract کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں صاحب کیوں کو کہتا ہے کیوں یار اگر تمہارا کوئی آر کے ساتھ کوئی proceeding چل رہی ہے اور کوئی مقدمہ چل رہی ہے اس کے اندر جتنا بھی تمہیں نقصان ہوگا میں تمہیں اتنی پیسے دے دوں گا یعنی اب پی نے کیوں کے ساتھ ایک promise کیا اور promise آپ کو پتا ہے contract کا ایک اہم جز ہے اہم ایک part ہے تو اس کے ساتھ promise کرتا ہے کہ یار میں تمہیں دوں گا پیسے ٹھیک ہے اب یہاں پی پی کیا ہے یہاں پی پی ہے شاروخان یعنی indemnifier یعنی promisor دوسرا نام تیسرا نام بھی نہیں بس دو نام ہے اچھا اور کیوں جو ہے وہ کون ہے وہ promiseی ہے وہ indemnified ہے وہ indemnity holder ہے یہ تین چیزیں indemnity holder کا مطلب ہے کہ وہ indemnity کے contract کو استعمال کرنے والا ہے تو یہ سمپل سا concept ہے اس کے اندر دو parties آپ کو پتا چل گئیں اچھا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے essentials کیا ہیں indemnity counter بھئی پہلی بات تو کہ parties ہونی چاہیئیں دو parties ہوں گی اور دونوں mature ہوں sound ہوں اب ان کے نام آپ کوئی بھی رکھیں promisor بولیں indemnifier بولیں promisie بولیں indemnity یا indemnity holder اوکی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دوسرا protection of loss اس کے اندر آپ کا جو loss ہوتا ہے اس کی protection کی جاتی ہے آپ کا دس روپے کا نقصان ہے تو دس روپے آپ کو ملیں گے تیسری چیز اس کی یہ express اور implied ہو سکتا ہے یہ express یعنی دنیا کو بتا کے یعنی indemnity fire یعنی شاروخ خان دنیا کو بتائے گا کہ میں اپنے چھوٹے بھئی کی مدد کروں گا اس کا دس روپے کا نقصان ہوگا میں دس روپے اس کا دوں گا film میں ہونا کی طرح ہوکی یا implied implied یعنی کہ کسی کو بتانے کی ضرورتی نہیں بھائی بڑا بھائی ہے تو اسے نہیں مدد کرنے اسے نہیں اس کا loss یعنی کہ کم کرنا ہے مطلب میرے اکثر اس طرح کے کوئی نقصان ہو جاتے ہیں یا میری پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں ایک آپ اس کی بات بتا رہا تو میں بڑے بھائیوں سے لے لیتا ہوں تو بڑے بھائی میرا کمپنسیٹ کر دیتے ہیں تو میرا بھائیوں کے ساتھ ایک contact of indemnity چلتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ example آپ نے کوٹ نہیں کرنا میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں اچھا اس کے اندار دوسرا یہ کہ valid contract کی ساری چیزیں ہونی چاہیے یعنی کہ free consent ہونی چاہیے consideration ہونی چاہیے مطلب ایک ہر چیز جتنے بھی valid contract کے essentials ہیں وہ ہونے چاہیے مطلب پورا ہر لحاظ سے ایک اچھا contract ہو ایسے نہ مجبوری میں کسی کی مدد کر رہے ہیں مجبوری میں یعنی شاہرخان جو مدد کرتا ہے وہ free consent اور دل سے مدد کر رہا ہے اپنی چھوٹی بھائی کی اس کا جو loss ہوتا ہے اس کو اس کو کہتا ہے کہ میں ہوں نا وہ دل سے بولتا ہے free consent ہے نا یعنی contract جتنی چیزیں وہ اس کے اندر follow ہوتی ہیں دوسرا number of contract تو اس میں بنیادی طور پر ایک ہی contract ہوتا ہے مطلب میرا کسی کے ساتھ پھڑا چل رہا ہے میرا نقصان ہو گیا لیکن میرا بھائی آکے مجھے مدد کرتا ہے یعنی میرا ایک دوست یا کوئی بھی بندہ ہے ایک سپاس زیڈ وہ indemnity fire آکے میرا ساتھ contract کرتا ہے کہ یار اگر تم نے اس کے ساتھ لڑائی کی اور اس میں تمہیں مار پٹی تو میں تمہاری جتنا بھی نقصان ہوگا وہ میں تمہاری بھروائی کر دوں گا تو اس کے اندر ایک ہی contract ہوتا ہے وہ ہوتا ہے indemnity fire and indemnity holder کے اندر بیچ میں اچھا جی اب ہم اس کے rights پڑھتے ہیں اب اس میں جو indemnity holder ہے اس کے زیادہ rights ہیں یعنی شارو خان کا جو چھوٹا بھائی ہے جو indemnity holder ہے جس کی شارو خان مدد کرتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے اور شارو خان اس کے loss کو کم کرتا ہے یعنی بھروائی کرتا ہے اور یہ indemnity holder کے جو rights ہیں وہ کب ہوں گے جب آپ کو سوہ کیا جائے گا اب مثال کے طور پر شارو خان کے چھوٹے بھائی کو کسی نے سوہ کر دیا ان کا آپس میں پھڑا چل رہا تھا لیکن شارو خان نے اس کے ساتھ contract کیا ہوا تھا کہ یعنی جب بھی تمہارے ساتھ کوئی مقدمہ ہوگا سوہ کیا جائے گا کسی بھی میں تو میں بھائی حاضر ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ میں ہوں نہ میں آپ کی پوئی مدد کروں گا اچھا جی اب اس میں ہوگا کیا سب سے پہلے right to recover damages paid in a suit suit کے دوران مقدمے کے دوران عدالتی پروسیڈنگ کے اندر جتنے بھی آپ کو damages یا آپ کو کوئی سزا ملی ہے damages ملی ہے آپ کو penalty ہے شاروخان کے بھائی کو جتنا بھی یعنی کہ وہ penalty پڑے گی جو بھی damages ہوں گے وہ سارے کے سارے کون پے کرے گا کون پے کرے گا جی جناب شاروخان کرے گا کیونکہ وہ indemnifier ہے کیونکہ اس نے اس کو promise کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے اس کے ساتھ contract of indemnity کیا ہوا ہے دوسرا right right to recover cost incurred in a defending suit اور دوران suit لڑنے کے لیے defend کرنے کے لیے جتنا بھی خرچہ پانے لگا وہ بھی جناب آپ recover کریں گے اس سے indemnifier سے وہ کون ہے وہ شاروخان ہے وہ کیوں بھائی کیونکہ اس نے promise کیا تھا کہ تمہارا جو loss ہوگا وہ میں تمہیں مطلب بھرائی کر دوں گا تیسرا ہے right to recover amount paid under compromise اور دوسرا جتنی بھی اس نے پیسے دینے کی بات کی تھی compromise میں جو بھی معامل ہوگا وہ بھی آپ اس سے یعنی کہ یہ آپ کا right ہے okay جی یہ ہوگئے indemnity holder کے rights اس سے زیادہ نہیں ہیں یہی تینی چار ہوتے ہیں آپ یہ لگا دیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اور indemnity fire کے care rights ہیں وہ کوئی زیادہ تا نہیں ہے لمبے چوڑے بس اس کا ایک ہی right ہے کہ بھائی جن جب وہ کسی کی کسی کا نقصان کی بھرواہی کرتا ہے تو اس کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی اپنا کوئی زیادہ نقصان نہ ہو یعنی شاروخان اپنے بھائی کی مدد تو کر رہا ہے کانٹریکٹ کے تحت اس کا لاؤس ہے لیکن اس نے اتنا بھی خیال لگنا ہے کہ اس کا خود کا کوئی نقصان نہ ہو جائے اپنے آپ کو اس نے کوئی تکلیف نہیں دینی ٹھیک ہے تاکہ وہ اپنے rights یہ وغیرہ سارے معاملات ان کو اچھے سے دیکھ لیں سو دوستو یہ تھا indemnity کا concept the contract of indemnity کوئی مشکل نہیں ہے بڑا ہی آسان ہے بس word تھوڑا اوکھا سا لگتا ہے بڑا نا ایسے مشکل لگتا ہے پڑھنے میں کیونکہ اس کو زیادہ use نہیں کرتے اب آج کے بعد اس word کو use کرنا ہے ٹھیک ہے indemnity the contract of indemnity دوستو کوئی کسی دوست کی مدد کرو یا کسی کا نقصان ہو اس کو پیسی دیو اس کو بول دیا کرو ایم اے نا امپریس کرنے کے لئے بھائی میں نے تمہارے ساتھ contract of indemnity کر دیا میں تمہارے indemnity fire ہوں تم میرے تم ہو indemnity fired یا indemnity holder ٹھیک ہے سو یہ تھا دوستو آج کا concept تو sorry video اچھا نیکس ویڈیو میں کیا کروں گا میں indemnity اور guarantee ان دونوں کے اندر تھوڑا سا difference ہے ویسے سننے میں بڑا عام لفظ لگتا ہے کہ guarantee بھی تو یہی چیز ہوتی ہے نا بھائی تو نہیں بھائی یہ ایسے نہیں ہوتا ان میں تھوڑا سا فرق ہے بنانے جا رہا ہوں جو بلکہ ابھی بنانا رہا ہوں تو یہ دیر کے بعد اس میں ان differences کو میں بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ